بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریف و ذات پاک کی جیسے نے یہ کناہ تقلیق کی اور درود و سلام آخر زمان ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کناہ تقلیق کی گئی ناظرین آج کی جو میں بات کریں گے حکومتی پروپاگنڈا کی جو حکومتی ذرائع باطنکار ہے اس کے اوپر اور تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کے اوپر اور تحریک لبیک پاکستان کے ایک رہنماء کا جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ سامنے آج ہے یہ بھی آپ اس ویڈیو قدر سن سکیں گے جان سکیں گے چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنی بہن بھائی دیکھ رہے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی بات ناظرین ہم یہ ویڈیو کلپ سنتے ہیں اور اس شخصیت کرتے لوگ جنوبی پنجاب سے انہوں نے کیا کچھ کہے یہ ویڈیو کلپ سننے گواد مزید ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو بات ہے وہ بات میں کرتے ہیں جو آئیے سب سے پہلے یہ سنتے ہیں دیکھ پیارے نظریہ کو کہ جڑے فلسطین دے حق بچ بھلے دے رین بھلے دے بہنزمانہ آمن والی تیرہاں آندا چھاند 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 مطلب تقریباً چھاند چھاند ہی start لیاقت باغ راول پنڈی دے اندر فلسطینی کلمہ پڑھ دے بھیرامے دے حق کے چاہے اسرائیل کو لو نفرہ دے آپ نے پاکستان دے حکمرانہ دے ذمہ دار ادارے کو لو کچیدہ مطالبات دے رنگ دے پیش کرنے خاطر تمام مسلمان کٹھے ہونے بہن آپ سارے کو شمولی عدی دعوات دے سبحان اللہ تو نظر یہ جنوبی پنجاب کے احمد شخصیت جو سریکی میں کیونکہ اس سریکی ہماری اپنی لینگویج ہے اس لیے میں نے اس کو سب سے پہلے آج پلے کیا کہ سب سے پہلے آپ سریکی میں بھی تھوڑا سنیں اور یہ سریکی خطہ جو بیلٹ ہے یہاں سے بھی تحریک کے لئے پاکستان کو سب سے زیادہ جو ووٹ ہے جنوبی پنجاب سے ہی پڑتا ہے اپر پنجاب جنوبی پنجاب میں زیادہ ووٹ پڑتا ہے تو یہ آپ نے ان کا پیغام سنا انہوں نے بھی تمام لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک پیغام دیا کہ بھائی آپ سب جو ہیں اس میں لازمی شرکت فرمائے اور شرکت فرما کر جو نا وہ ایک زندہ دل قوم ہونے کا جو ثبوت ہے وہ فرام کرے اس کے ساتھ ساتھ ایزے مسلم یہ ہم سب پر جو نا وہ فارض ہے اپنے بہن بھائیوں کی اس طرح سے کیا کرنا مدد کرنا ہیلپ کرنا کم از کم ہم اپنے کنٹری گندہ رہے کر تو ان کی جو نا وہ آواز بلند کر کے اور اپنے حکمرانوں کی غیرت جگہ کر تھوڑی سی جو نا وہ غیرت دلا بھی سکتے ہیں ان کو لیکن ایسا ہے ممکن کیا کہ ہمارے حکمران کو کبھی غیرت آئے گی جواب ملے گا کہ نہیں آئے گی کسی بھی طرح زنے گی اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں حکومتی پروپاگنڈا کے اوپا حکومتی جو ذرائع ہیں وہ یہ دعوے کارن جو حکومتی چمچے ہیں جو اس وقت وزراء بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت مشیر بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہے ان کا تعلق پنجاب سے ہو چاہے ان کا تعلق آہ وفاق سے ہو وہ اس بات کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ تحریک کے لئے ایک پاکستان جو ہے وہ اگر یہ مارچ کرے گی بھی تو یہ مارچ ایک دن پر مشت ملو گا یہ دھرنے میں تبدیل نہیں ہوگا یعنی یہ مارچ ایک دن پر محیط ہوگا مشت ملو گا اور یہ دھرنے میں تبدیل نہیں ہوگا یہ حکومتی جو ذرائع وہ دعوے کارے اور اس دعوے سے تحریک کے لئے پاکستان کے کارکنان پر کیا اثر پار سکتا ہے یا ان کے اوپر اصل ڈالنے کے لئے یہ وہ پیغامات وغیرہ کیوں جاری کریں اس کے میں آپ کو پہلے ریزن بتاتا ہوں سب سے پہلی بات ناظرین حکومت وقت ہر وہ پروپا گھنڈا جو ہے وہ یوز کرے گی استعمال کرے گی کہ جس سے آپ لوگوں کے کیا ہوں حسن پاس تو یعنی اگر آپ کو ایک دن کی کال دی جاتی ہے آپ اگر شام کو بیٹھیں کراچی سے صوبہ آپ اتریں جا کر فیدہ باد کے مقام پر آپ کی تو تھکاوٹی دور نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب پھر وہاں پر شرک گئے لو شام کو پھر اس مارچ کا اختدام ہو جائے اور آپ واپس لوٹیں آپ کا یہ پورا کا پورا جو سفر ہے یہ تو ایسا سمجھیں کہ سفر کرنے میں گدرے گا تو اس طرح سے پروپا گھنڈا حکومت اس لیے کاری ہے کہ تاکہ جو لوگ ہیں اس میں شرکت نہ کر سکے کہ ہے تو ایک دن کے بعد ہے تو چند گھنٹوں کی بات یعنی جو گیارہ بجے صبح سٹارٹ ہوگا اور وہ شام کو یعنی مغرب تک یا اشارہ تک فورل کے رات کے بارہ ایک بجے تک اختدام پذیر ہو جائے گا تو اس میں ہم شرکت کر کے کس طرح سے جو نہ وہ جائیں اور یہ خاتہ ڈال دیتے ہیں اپر بجاہ والوں کے خاتے میں کہ اپر بجاہ والے جو ہیں وہی اس کو جانے اور اس کو جو ہیں نمو فیم دیں یا اس میں جو نمو زیادہ سے زیادہ جو نمو اپنی شرکت کرے گیدرنگ کرے یہ حکومت وقت اس لیے کاری ہے کہ کارکنان کندر جو نمو ایک اس طرح کی جو قیفیت ہے وہ پیدا ہو اور یہ لوگ زیادہ سے زیادہ نہ آئے کیونکہ جب ایک دن کا ہم کہیں گے تو یہ کہیں گے چلو یہ ایک دن کی بات ہے تو ہم نہیں جاتے آپ ذہنوں میں بٹھائیے کہ اگر آپ کو قیادت کال دے رہی ہے اتنی سخت گرمی میں آپ کراچی سے بھی آئیں گے آپ لچستان سے بھی آئیں گے آپ کویٹا سے بھی آئیں گے یعنی آپ پاکستان بھار سے یہاں پر جانے وہ پہنچیں گے آپ کا آخر ٹائم لگے گا ایسی بات نہیں کہ پھر آپ کو وہ کہیں کہ آپ چلے بھی جائیں نہیں یہاں پر ہی آپ کو جواب جانے وہ مل جاتا ہے کہ آپ کی قیادت حکومت وقت کو ٹاف ٹائم ضرور دے گی ہے اب یہاں پر حکومت یہ دوہ کیوں کرے کہ یہ ایک دن پر محیط ہوگا اور اس کے بعد یہ اختتام پذیر ہو جائے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک لبائک پاکستان کو منانے میں کمیاب ہو جائیں گے یعنی کیسے کہ جب تحریک لبائک پاکستان کا یہ مارچ جو ہے یہ فیضاباد سے سٹارٹ ہوگا یعنی راول پنڈی سے سٹارٹ ہوگا فیضاباد کی جانے موگ کرے گا تو ہم بیچ میں اپنی یہ مذاکراتی ٹیم ہے اس کو ڈال دیں گے کہ اس کو اپنی مذاکراتی ٹیم کو اور ہماری جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ تحریک لبائک پاکستان کی مذاکراتی ٹیم سے کیا کرے گی مذاکرات کرے گی اور اس مذاکرات کے دوران ہم تحریک لبائک پاکستان کی قیادت کو قیادت کرنے میں کمیاب ہو جائیں گے کہ آپ جو مزید ہمیں یعنی محرم الحرام ہے چھے طریقے محرم الحرام ہے آپ لوگ جو ہیں وہ ہمیں تھوڑا جو نا وہ ٹائم دے دیں سیکورٹی کا مسئلہ چل رہا ہے پورے ملک میں ہماری توجہ آپ کی جانت جو محبزول ہو جائے گی کیونکہ ہمیں پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں آپ ہمیں آٹھ دس دن کا ٹائم دے دیں اس کے بعد جو نا وہ آپ مارچ کیجئے گا تو اس طرح کا جو نا وہ ایک ہر تاخیری جو حرب ہے وہ بھی حکومت وقت دینا وہ استعمال کرے گے تو یہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے کیا ہونی چاہیے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ حکومت وقت لازمی کرے گے اور اس سے وہ تحریکل اوہ پاکستان سے ٹائم حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں اس لئے ناظرین کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آل ریڈی ایک بہانہ موجود ہے کہ ہم نے پورے ملک کو سیکورٹی پروائیڈ کرنی ہے محیق کرنی ہے امن آمان خطرہ ہے اور اس طرح سے کرنے سے آپ آپ کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے کارکران بھی آپ کو یہی بات کہیں گے کہ سر آپ نے اچھا کیا کیونکہ یہ سیکورٹی کا ایشو تھا یہ تھا وہ تھا تو یہ ناظرین پروپاگنڈا کاری ہے کون کاری ہے گورنمنٹ کاری ہے اور اس گورنمنٹ پروپاگنڈے کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں یاد کیجئے کہ تحریکل اوہ پاکستان نے یہ جو چھے محرم الحرام کا دن چنے وہ کیوں چنے یہ کسی کو معلوم ہے یہ ہسٹری تو تھوڑی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کا جو انتخاب تھا وہ کس دن کو کیا تھا اور یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے جس طرح سے قربانیاں دی اور آپ ان کی جو امت ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ماننے والے ہیں ان کی سنت پر عمل کرنے کے لئے اپنے مسلم ہیں بھائیوں کے ہیلپ کے لئے نکل رہے ہیں تو یہ ایسے سمجھیں کہ ان کی سنت پر کیا کرنا چاہتے ہیں عمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ شیلنگ وہ لاتھی چار یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ چودہ سو سال بعد میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو وقت کے یزیدوں نے گھیرا ہوا تھا ان کو کچل رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ان کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ جو تھے وہ میدان میں نکلے تھے تو یہ وہ خاص ایام ہیں وہ دن ہیں چھے محرم الحرام یہ اس لئے اس کو کیا کیا گیا چوز کیا گیا حکومت اماغ ہمارے قسمی پروپرگنڈہ کرے گی ہمارے قسمی کوشش کرے گی کہ ہم تحریکلہ بھائی پاکستان کو ایگری کرنے میں کمیاب ہوں ان کا پہلا مطالبہ یہی ہوگا کہ ملک بھار میں سیکورٹی ایشو چل رہا ہے آپ اس کو فیلہ مواخر کر دیں سادرین سب آپ یہ کر دیں آپ وہ کر دیں اور اس طرح سے جنب حکومت بھرپور کوشش کرے گی کہ ہم تحریکلہ بھائی پاکستان کو قائل کرنے میں کمیاب ہو جائیں یہ حکومت جو ہے وہ ٹارگٹ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے لیکن تحریکلہ بھائی پاکستان جو ہے وہ ان کے تمام پروپرگنڈہ کے اوپر جنب وہ نظر رکھے کیونکہ آپ کی ایک سٹرگل ہے اور اتنی بڑی گرمی میں جب لوگ بہر نکلیں گے تو ہمیشہ جو لیڈر ہوتے جب وہ اپنے لوگوں کو بہر نکالتا ہے تو وہ کچھ لے کر جاتا ہے وہ خالیات واپس نہیں لوٹتا اگر وہ خالیات واپس لوٹے تو کر کنان کے جو حوصلے وہ پاسٹ ہو جاتے ہیں جب حوصلے پاسٹ ہوتے تو وہ نیکسٹ کال کے اوپر اس طرح کا رد عمال یا ریاکشن وہ نہیں دیتے تو یہ چیز قیادت بھی جانتی ہے اور حکومتی پلوپے گنڈے کو ایکسپوز کرنا وہ ہمارا سب کا فرض ہے تو آپ صاحب نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے کہ یہ پلوپے آپ گنڈے آپ لوگوں کے خلاف ہوتے رہیں گے یہ تین آزرین جو آپ نے سا شیئر کی گیا ہے اپنا خیار کیے گا مجھے دوم میں زیادہ کی اللہ حافظ